بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کراچی کے علاقے شہرہ فیصل اور گلشن اقبال میں دارالعروم کی گاڑیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں مفتی تکی عثمانی کے دو محافظ جانباق ہو گئے شہرہ فیصل پر نرسری کے قریب ایک گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس میں دو افراد زخمی ہو گئے مفتی تکی عثمانی اس گاڑی میں سوار تھے جس پر نرسری کے قریب فائرنگ کی گئی جس میں وہ خوش کسنتی سے محفوظ رہے دوسری جانب گلشن اقبال کے علاقے نیپا کے قریب بھی دارالعروم کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار دو افراد جانباق ہو گئے اس ایس بھی گلشن نے واقعی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گاڑی پر فائرنگ نیپا کے پل سے اترتے ہوئے کی گئی جانباق افراد کی شناخت مولانا آمیر شعبہ اور گارڈ سنوبر خان کے نام سے ہوئی فائرنگ کا نشانہ بنائی گئی دونوں گاڑیوں کا تعلق دارالعوم کراچی سے ہے اور ان میں سے ایک میں مفتی تقی عثمانی سوار تھے دارالعوم کے ترجمان مفتی طلحہ رحمانی کے مطابق مفتی تقی عثمانی خیریات سے ہے شہرہ فیصل پر جس گاڑی پر فائرنگ گئی گئی اس کا نمبر بی کئی سات سو اٹالیس ہے اور متاثرہ گاڑی مفتی تقی عثمانی کے نام پر ریجشٹر ہے نیپا کے قریب گاڑی نمبر ایٹی ایف نو سو آٹھ کو دو موٹ سیکل سواروں پر چار ملزمان نے فائرنگی پولیس کے مطابق جائے وقوعہ سے نو ایم ایم پسٹول کے خوال ملے جنہیں قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ